موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اج محترمہ بنزیب بھٹو جی شہادت کے تیس سال گزرن پیا تیس سال اگ ستہویے دسمبر بہزار ستہ تیس شام کے وقت تک محترمہ بنزیب بھٹو لیاقت باگ راول پنڈی میں پانجی جلسے جی پو جانی کھا پوئے جنہیں گانڈی میں واپس پانجی گھرڑا وری رہی ہوئی تا جیے بھٹو صدا جیے جا نارا گونجی رہایا نارا جی جواب جنے جلائے ہوں پانجی گانڈی جی شتمہ باہر لکھتی جیے بھٹو صدا جیے جا نارا جا جواب لینی رہی سندس مکھتے ماجیا شفیق مرک ہوئی انہیں مرک دورانی ایک ٹھکا تھے تھو فائر تھے تھو ایپو گھنوں کچھ تھیے تھو پیو پر وہ ساگی محترمہ بنزیب بھٹو شاید زرفکار لی جی بھٹو جی نیانی پنکی جنے ننڈی ہوئی البرز ہاؤس لارکانے میں زرفکار لی بھٹو پانجی نیانی جی سامو ایک توتے جی متھاں وانا تے ویٹھل توتے جی متھاں فائر کرے تھو ٹھکا کرے تھو انہیں ٹھکا تھے محترمہ بنزیب بھٹو پانجے انہیں عظیم پیساں کاؤڑ جی پئی بڑی ہنتا ہی احتجاجن پانجے گھر میں ننڈے ہوں دے مانی کو نکا دی ایک پکی ہے کہ مار جنا جاں انہیں جی متھاں ٹھکا تھے پانجے پیارے پیساں ہوں کاؤڑی رہی ڈرکی ارسے کھا پوئے انہیں جی بتھاں ٹھکا تھے ان تھا فائر تھے ان تھا ڈرکو ارسو شہیز لفکار لی بھٹو وہے ساس نیانی شہیز لفکار لی بھٹو جی فائر کھا ویندے انہیں جی بھا شانواز بھٹو کے زہر ڈائی فرانس میں مارے ہونے تھو رستے تے وارٹ ویندے میر مرتزاں بھٹو کے گول انساں مارے ہونے تھو ساگیوں نے پنکی کے وریاقت حلی شہید کے ونیوں تھو پیو گڑی خدا بھٹو کے چار قبروں ملن تھیو پیو گڑی خدا بھٹو جو قبرستان چار قبروں اج بھی یہ سوال اتھا رہی ہوئے تسان جو نو کےڑو آئے محترمہ بینظیر بھٹو جہن جو نالو شہیز لفکار لی بھٹو پانچی بھین بینظیر بھٹو جے کا بیماری وگے جوانی میں جونہ گڑھ میں وفات کرے وئی شانواز بھٹو جی رادری دھی بینظیر بھٹو انہی دھی جو نالو انہ پانچی بھین جو نالو شہیز لفکار لی بھٹو پانچی نیانی اتی رکھیو وہاں نیانی جنہیں جائی کراچی جے پنٹو اسپطال میں نصف بھٹو جگہ ایران جے اسفانوارے شہر سانت تعلق رکھندنے لفکار لی بھٹو مہندڑے جو انہ دھرتی جو واسی انہ بینی جے پیار جو جکو پیروں میلاب بینظیر بھٹو جنہیں جائی جلفکار لی بھٹو کے جنہیں پردے میں خبر پئی تسندس دھی جائی آئے انہ پانچے دوستن ساتھن کے دادو خوشی جو ازار کوئیو وطن ورئو جنہیں پانچی نیانی اتی رکھیو نیٹھو نسنس آئی پہنو لفظ شہر سانت تعلق رکھیو ایو استعمال کیو تہیو پنکیا گلابیا گلابا انہ گلابی انہ پنکیا کے بے دردی ساں شہید کوئیو اجو انہ کے کراچی عقیدت پیشکن جلائے ایسا پانچے پروگرام خصوصی پروگرام دھتی ٹی وی جو انہوں نے میمار آئے وہ کہیں بھی تارف جو بہتاج کونے سینیٹر ڈاکٹر سبدر آباسی محترمہ بینظیر بھٹو جو سیاسی سلاکار بھی انہوں نے جو پولیٹیکل سیکیٹری بھی سندس جو گھڑا حوالنسا ویج رائپ ہے انہوں نے ساں بھا جو رشتو بھی کھوڑ سارا انہوں نے ساں یادو محترمہ بینظیر بھٹو ساں اوان جو یادو ہوں تو تمام گھڑی سلاح علائن اوان ڈرکھوڑ سو پانچے جوانی کھوٹی زندگی جو سنجھ ہوئی سو محترمہ بینظیر بھٹو سا ہی گھڑ گزارے واہے پردہ ہو جے چاہے ڈے ہو جے چاہے گھوٹ ہو جے چاہے جتھے بھی اوان انہوں نے ساں گھڑی رہا ہے اجور خصوصی پروگرام میں کیوں ہاں محترمہ بینظیر بھٹو ساں گھڑ کم کیوں پر یادو مجھوں بجپن جو آئے تھے کہ تاں ذکر کے ہو المرتضا جو بھی ذکر کے ہو پر نہ صرف المرتضا بھل ستر کلفٹن پانچ جائے تھے ہم بھٹی صاحب جو جے کو ریزڈنس ہوندو جنہی وہ وفاق پانچو وزیر خارجہ ہو وزیر خارجہ ہو پنڈی میں ہونے جو گھر ہو موقعی تاں ہوئی بھی آ دوں جے کو آس ہو جاتا ہی محترمہ جون پانچ جائے تھے ہم آجی والدہ پیس پیکر بھی رہی تنہیں ڈاکٹر اشرباہ حبائز صاحبہ سے محترمہ بھی سیاسی ہونے جو رشتو شید رفکاری بھٹو صاحب سان یا انا کھاپو محترمہ بیندیل بھٹو صاحبہ تاں وہ ڈیپٹی سپیکر بھی محترمہ جی پہنچ جائے ہونے محترمہ جی پہنچ میں پہ رہی انتہی ویچہ رائے پرہی انہ جو رشتو رکو آجو جو سیاسی کو نہو محصمیان تو پہ دہ میں شاہ محترمہ جی کو آس ہونے کے بھی پانچی ماں جو ہی ایک لو درجو دن موسیقی 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 سیاسی ویجھڑا ہے پہ چاہے کرے جو خاندان جو اسا کریش سرائب بھٹن جے بے کھے سیاست میں جو اسو اکتے کون آدھوں سے نہ ان کے سپورٹ کئی سے مجھے ڈالا جو اسو سرشانواز بھٹو صاحب زنگر لوکل گورمنٹ جی الیکشن دوئیوں انسا گرد ہویا مجھے والد صاحب یہ گھنوں تعلق سنجد صدار پیر پش بھٹو صاحب امینے بھی رہے ہو خاندانی کلو سرسلہ اماجن جے کوہسو پڑی سازن رہا ویس پاکسن سنجدیا ممبر بھی رہا مکھے یاد کون تو پہ تکیے بھی لمحے جے کوہسو ساں چاہے سیاسی حوالے ساں یا ذاتی حوالے ساں کریں بھٹن کے علاوہ بیکیں کی سوچ لنوں سے ہوں لارکنے میں جہ کے لئے تعلق جہاں رشتہ ہو جاہے سیاسی ہو یا ذاتی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے ہو امید تھی ہے تو کیاں تو تہلی بھی ہمیشہ قائم رہن دو سیاسی حوالے ساں جے کہ مطرمہ ساں مجھے ملاقات کافی عرصے کہاں پوجی نہیں ہو ایکزائل میں ہوا چوراسی کہاں پوجی نہیں ہو ایکزائل میں ہویا لندن تو مجھے ملاقات ہوتے لندن میں ہونے ساں تھی تقریباً یا چوراسی اکٹوبر کھاں پوجی گالہ ماں بھی ہوتے پرڑڑن آئیو ڈاکٹری تھا ماں پانج پوری کئی پر پوز گیریشن وچے میں رہے جی وہی او ماں مطرمہ ساں گڑڈ ڈہیں اپریل انیس سو چھاسی میں جنی وہ لاہور آیا تو ماں ساں گڑڈ آئیو ماں اکٹوبر کھاں پوجی کو ایک لوڈ سیاسی تعلق ہونے سا رہے ہو ماں سمجھا تو پرڑڑ جی کہاں کچھ ایک لوڈ سیاسی شعور بھی آیا جی کوئی پرڑڑے میں بھی آیا ایک لوڈ احساسات بھی نیوڈ دھی گالیوں کا چھڑی بھی تھو جنی مطرمہ پرڑے میں ہوا گال پاکو لنڈن جی ان وقت جی ایک جی سیاستی سفر آئیو ناڈو کیا مرحل ہوئیو کھڑ کوئی تکلیف دے مرحل ہوئیو کھڑ کوئی سارا جی جی جنی ویجڑا مانویا مطرمہ جی جنسا ویجڑا ہے پری جنجو رشتہ ہوئیو جن کے پانجو چاچو ہوئی کھوڑا سارا رشتہ آتا آیا اوے بھی چھڑی مطرمہ اگزائل میں ہوئی سانگیو یا چوراسی کھانوٹھی یا چھاسی تائیں بڑھائی سال تقریب انہوں نے اگزائل میں گزاریا انہوں لنڈن میں بابکان کھڑو آہے علاقوں جانکے چھے لارڈر ٹارز کھڑو انہوں دی بیلڈنگ جا میں انہوں جی غالباً دہیں فلور تے کھڑو کرے انہوں جی ہوا ہوئی پانچوں اپارٹمنٹ ہوئی اٹھے جی قواصو رہن دہا ہاں انہوں والی سانب انہوں ہی ملے جی قواصو اکڑی جی کا جی پرانا دوست ساتھیا بھٹی صاحب سانگر ہویا اوہ اکڑی یعنی کھچاؤ انہوں ملے جی قواصو شروع تھی ویو آلیڈی تا یکین ہے جی قواصو جنہوں کھچاؤ شروع تھی و تو انہوں میں یو بینہ چندس طب آباہ کینجو انہوں میں دوش ہو یا نہ ہو یو پر بہر حالی کھچاؤ جی کیفی تھی دی ہمیں مہترمان جی قواصو زاہرہ اکڑی سیاسی والے سانجھے گے اوٹھے نوجوان اکڑیل میں اٹھا ہوندہ مہترمان نائی جیڑا سب درہن دارے ساتھ نمائے ساتھ نمائے سارس اگلین سیسر اتائی جائی رہن دوش پر وقت آنے لی بریک جو بریک خواپو پان اتائی گلین سیسر جاری ساتھ نمائے سارس اگلین سیسر اتائی جائی رہن دوش